حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ اشرا مبشرا میں سے ہیں مروان بن حکم کا دور حکومت تھا اروہ نامی ایک عورت اس کے دربار میں گئی اور اس نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پر تحمت لگائی کہنے لگی میرے گھر پر میرے پلاڈ پر حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے مجھے اس کا وہ میرے گھر کو واپس میرے پلاڈ کو واپس کیا جائے چنانچہ مروان بن حکم نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا یہ عورت کہہ رہی ہے کہ انہوں نے فلان پلاڈ پر جو قبضہ کر رکھا ہے وہ میرا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں کیسے کسی کے پلاڈ پر قبضہ کر سکتا ہوں جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث خود سن رکھی ہے اپنے کانوں سے یہ حدیث سن رکھی ہے من آخاذ شبرم من الارضی بغیری حق ہی تووکہو فی سبی ارضین یوم القیامہ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے وہ کہتا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث خود سنی ہوئی ہے آپ نے فرمایا جیس شخص نے کسی کی بالشت کے برابر جگہ ناحق حاصل کی ایک بالشت کے برابر ایک گٹھ کے برابر جس نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ناجائز حاصل کر لی تووکہو فی سبعی ارضین یوم القیامتی قیامت کے دن اس کو اس ٹکڑے زمین کا سات زمینوں سے توق پہنایا جائے گا صحیح مسلم کی حدیث ہے جتنی اس نے زمین اس کی ناجائز حتحالی ہے سات زمینوں کا توق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا وہ کہتا ہے میں کیسے اس کی زمین پر قبضہ کر سکتا ہوں جبکہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنو رکھی معاملے کی چھانبین ہوئی تحقیق ہوئی تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے اس سچے ثابت ہوئے انہیں بری کر دیا گیا تو انہوں نے وہاں پر اس عورت کے لیے بددعا کر دی کہتے ہیں اللہم انکانت کازی بطن فا امہ بسا رہا اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کو اندہ کر دے اور یہ بخاری شریف اور مسلم دونوں کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے اے اللہ اسے اس کی زمین پر ہی قتل کر دے مار دے ہلاک کر دے اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ نے اس عورت کے حق میں بددعا قبول فرمالی وہ عورت اندھی ہو گئی اور اپنی ہی زمین میں ایک دن چکر لگا رہی تھی کہ ایک گڑے میں گر کر مر گئی تو کسی کی زمین پر کسی کے پلاٹ پر ناجائز قبضہ کرنا سات زمینوں کا توق اس شخص کو پہنایا جائے گا مال کی خاطر جھوٹی قسم اٹھانا دوسری اس کی قسم ہے سودہ فروخت کرنے کی خاطر جھوٹی قسم کھانا سودہ فروخت کرنے کی خاطر جھوٹی قسم اٹھانا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ ایسے ہیں قیامت والے دن اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا انہیں پاک نہیں کرے گا ان کے لئے دردناک عذاب ہے خابو وخسرو منہم یا رسول اللہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی وہ تو ناکام اور نامراد ہوگے یا رسول اللہ وہ کون ہیں آپ نے فرمایا المسبلو والمنانو والمنفق سلعتہو بالحلف القاضب آپ نے فرمایا چادر کو نیچے لٹکانے والا والمنان احسان جتلانے والا والمنفق سلعتہو بالحلف القاضب اور جوٹی قسم اٹھا کر سامان بیچنے والا یہ ایسا شخص ہے جسے اللہ قیامت والے دن کلام نہیں کرے گا اسے پاک نہیں کرے گا اس کے لئے دردناک عذاب ہے جو جوٹی قسم اٹھا کر سامان بیچتا ہے موسیقی موسیقی